السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہِ ہدایت پر رکھے آمین آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو علی اکبر اور علی اصغر کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے اس کا گوشت میرا گوشت ہے اس کا خون میرا خون ہے رسول اللہ جب کسی سفر پر جاتے تو آخر میں اپنے نواسے حسین سے ملتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے نواسے سے ملتے جب اللہ کے محبوب حسرت محمد مصطفیٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو امام حسین اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں غمگین رہنے لگے وقت گزرتا رہا اور امام حسین کی شادی بی بی ام لیلہ سے ہو گئی امام حسین یہ دعا مانگتے رہے کہ اے میرے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹ آتا کر جو سیرت اور صورت میں بولنے اور چلنے میں ہر لحاظ سے میرے نانا محمد مصطفیٰ جیسا ہو امام حسین دعا مانگتے رہے آخر کار آپ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور گیارہ شابان بیالیس ہجری بعض روایات میں تینتالیس ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک میں ہم شکل رسول اللہ موزن کربلا جناب علی اکبر علیہ سلام کا ظہور فرمایا جیسے ہی حسرت علی اکبر کی ولادت ہوئی تو امام حسین نے آپ کو گود میں لے لیا اور فرمایا اے میری بہن زینب یہ میرا بیٹا تو بلکل ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دیکھتا ہے اس کی صورت اور صیرت ہو بہو میرے نانا محمد مصطفیٰ جیسی ہے امام حسین راتوں کو اٹھ اٹھ کر حسرت علی اکبر کو جھولے میں دیکھا کرتے تھے جب بی بی لیلا نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے امام حسین سے اس کی وجہ پوچھی تو امام حسین نے فرمایا میں علی اکبر سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اسی طرح راتوں کو زیارتے کرتا تھا جیسے ہی میں علی اکبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زکون ملتا ہے بس وقت گزرتا رہا جناب علی اکبر جس راستے سے گزرتے تو کافی لوگ جمع ہو جاتے اور آپس میں یہ کہتے رہتے کہ دیکھو وہ شبیع مصطفیٰ جا رہے ہیں یہاں تک کہ لوگ دور دراس علاقوں سے آتے اور امام حسین سے کہتے کہ ہم نے اللہ کے محبوب کو نہیں دیکھا لہٰذا ہمیں اپنی شبیع مصطفیٰ یعنی اپنے بیٹے جناب علی اکبر کی زیارت کروا دیں ایک مرتبہ حسرت علی اکبر کو انگور کی خواہش ہوئی اور اس وقت انگور کا موسم بھی نہیں تھا لہٰذا جناب علی اکبر نے امام حسین سے انگور کی خواہش کی اس وقت جناب علی اکبر کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھا کرتے تھے بس تو امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آپ کے ہاتھوں میں عرش الہی سے انگور آ گیا اور وہ انگور آپ نے اپنے بیٹے علی اکبر کو دے دیا جناب علی اکبر لوگوں کو کھانا کھلانے میں بلکل اپنے چچا حسرت امام حسن علیہ السلام جیسے تھے تمام مومنین کو ہم شکل مصطفی موزن کربلا جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو